بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربان ہے تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرنا جنرل باجوا سے بات کا آغاز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک لمبی کولمز کی سیریز تھی جس کا پرپس بزاہر تب بھی رہا تھا جو لکھتے ہیں جوے چودری صاحب کے اس کا بزاہر پرپس صرف عمران خان کو ڈامیج کرنا ہے اور what I've done اس کا گلٹ میں تو بار پر ایک کہہ رہا تھا لوگ متفق نہیں تھے in the beginning but now they agree to me کہ جنرل باجوا صاحب کسی گلٹ میں یہ ساری انفرمیشن دے رہے ہیں کہ میں کسی طرح جسٹیفائی کرلوں کہ what happened کس طرح ہوئے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی کر کے پاکستانیوں کے سامنے میں پیش کر سکوں اور یہی بجاتی کہ اس کے اندر خدمات بھی گئی پہلے جوے چودری صاحب کی جوے چودری صاحب کے ساتھ منصور علی خان صاحب سے ویلوگ بھی کروایا گیا جس میں بتایا گیا کہ عمران خان مجھے سر کہتے تھے اور جس دن یہ ویلوگ گواہ اس سے اگلے دن ہی میری عمران خان صاحب سے ملاقات تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ تھی آپ باجوہ صاحب کو سر کہتے رہے ہیں میں نے کہا never said that never said that واہ بودھائی قالم سر بہرحال یہ سارے معاملات چلتے رہے ریسنٹ آپ نے دیکھا کہ جی وہ ایک سٹیٹمنٹ چھاپ تھی جوے چودری صاحب نے کہ جنرل باجوہ کہتے ہیں ہماری ریڈنگ یہ تھی کہ عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کے لیے خطرہ ہیں سوہ ہمیں اس خطرے کو بھاب دے وے میں نے اپنے impression اور image کی قربانی دے دی اور پاکستان کو بچا لیا اس کے بعد جنرل باجوہ نے منصور علی خان صاحب کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جوے چودری نے بھڑ دیمارا ہے جوے چودری نے جھوٹ بولا ہے and all that جوے چودری صاحب نے بھی اس کے پر تدید کر دی کہ میں آئندہ کولم میں بتاؤں گا what happened and all that یہ نہیں کہا تھا یہ نہیں کہا تھا اب اس کے بعد کچھ سینئرز ہیں ہمارے عزت کے قابل ہیں افتاب اقبال صاحب جیسے جو ہمیشہ سے حالات و واقعات کو manage کرنے کی کچھ کرتے ہیں کہ limit ہونی چاہیے ہر چیز کے اندر aggression نہیں ہونا چاہیے غصہ نہیں ہونا چاہیے اس ساری situation کے اندر بھی وہ لوگ involved تھے اور میری اطلاعات یہ ہے کہ افتاب صاحب عمران خان صاحب کو بھی وقتاً وقتاً ریکویسٹ کرتے رہے تھے کہ خان صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو جو ہو گیا تو ہو گیا آگے چلیں آپ نیشنل لیب تو انٹرنیشنل لیڈر ہیں سو آگے چلتے ہیں and all that سو ریسنڈی اپنی تقریر کے اندروں میں پھر دب دیئے عمران خان صاحب نے جس میں کہہ دیا کہ اچھے شریف پوچھتا تھا وہ کون ہے تو باجوہ نے تو خود بتا دیا کہ وہ کون تھا وہ باجوہ تھا جس نے سارا کچھ کیا کرایا نے بیٹنگ سو اس میں منڈا کافی سارا اور انہوں نے ہماری کسر پر جائب کہتے ہیں وہ ساری منڈ دیتا جنرل باجوہ خان صاحب نے روٹین میں جس طرح منڈ دیتے ہیں اور سارا کچھ اس کے بعد جنرل باجوہ سہارے ڈھوٹتے پھر رہے ہیں کہ کوئی بندہ آئے کہ ہمارے ریسکیو کرے کوئی بندہ ہو جو خان کے سامنے جا کر میرا کیس پلی کرے تو انہوں نے فائنلی کال کی دی آفتاب اکوال صاحب کو اب اس کو آپ نے ذرا اس نیکسس کو اور اس سنیریو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جب اے چوجری صاحب مخالف عمران خان صاحب کے مصور بھائی مخالف کھل کھل آکے مطلب وہ بینڈ بجاتے ہیں تحریک انصاف کی سو پہلے مخالفین کو استعمال کیا گیا جنرل باجوہ میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے ناظرین کہ پہلے جنرل باجوہہ نے مخالفین کو تحریک انصاف کی کوئی استعمال کیا تاکہ پریشر بلڈ کر سکوں کہ میں انفرمیشن لیک آٹ کرتا رہوں گا میں یہ کرتا رہوں گا میں وہ کرتا رہوں گا پھر ایونٹری جب وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہو سکا تو جنرل باجوہہ نے رخ کیا ہے افتاب اکوال صاحب اب افتاب اکوال صاحب ان شخصیات میں سے ایک ہیں جن کے عمران خان صاحب سے بہت اچھے براسے میں تحریک انصاف ان کے بہت اچھے اچھے دوست ہیں اور عمران خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں افتاب اکوال صاحب اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آگیا افتاب امران خان ہی لے کے جا سکتا ہے اور خان صاحب ان کی عزت کرتے ہیں کافی عزت کرتے ہیں افتاب اکوال صاحب کی تو انہوں نے افتاب اکوال صاحب کو کیوں چنا ہوگا اس انفرمیشن کو دینے کے لیے سوال ہے نا تو میری ذاتی رائے ہے کہ جنرل باجوہ نے افتاب اقبال کو اس لیے چنا کہ پہلے میں نے رگڑا لگوا کر دیکھ لیا پہلے میں نے اگریسیو ٹون مستعمال کر کے دیکھ لی جاوید چودری اور منصور علی خان کے درور لیکن کچھ نہیں ہوا تو اب مجھے سوفٹر ٹون مائلڈ ٹون کی طرف جانا چاہیے لیکن اس مائلڈ ٹون کے اندر بھی دھمکی ہے کہ وہ افتاب اقبال سب کو فانکر کہہ رہے ہیں کہ تم بات کرتے ہو مسالیت کی تم مسلیت کی بات کرتے ہو تم بات کرتے ہو ریکنسائل کرنے کی چیزیں لیکن وہ دیکھو وہ عمران خان مجھے رگڑا دیے جا رہا ہے وہ بولی جا رہا ہے میرے خلاف اور وہ چیخ رہا ہے میرے خلاف at the same time وہ کچھ انکشافات بھی کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس بھی بے تہاشا ریکارڈنگز ہیں تو اس ریکارڈنگ میں باجون سب آپ کیا ریکارڈنگ پاسیبل رہ گئی what possible ریکارڈنگ you might have جو آپ نے شخصی اس کی ذاتیات کی اوپر لوگوں نے نون لیگ نے اور ان تمام لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا عمران خان کی الیکشن میں کیا کیا نہیں کیا فیملی تک کو نہیں چھوڑا باجون سب آپ کے باس بھی جو ریکارڈنگز ہیں they won't make any difference وہ ریکارڈنگز آپ لیگ کرتے ہیں جالی ہیں اصلی ہیں وہ کہانی بات کی لیکن لوگوں نے نہیں ماننا کیا وہ اصلی ہیں میں آپ کو پہلے تو بتا رہا ہوں کیونکہ اب آپ اتنا damage control کرتے کرتے اپنے آپ کو damage کرتے جا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ واقعی میں گمنامی کی زندگی ہوتا رہے ہیں بہت سارے island ہیں دنیا کے اندر پڑھے ہوئے مالدار آدمی ہیں ما شاء اللہ تو کئی پر بھی چلے جائے وہاں پر island کریدے ہیں بچوں کو ساتھ ہیں بہترین زندگی ہوتا رہے ہیں pollution free زندگی ہوتا رہے ہیں پاکستان دے ٹی وی چینل نال آیا جائے دیجنل میڈیا کو 6 منہ ناستعمال کریا جائے خان بھی تانو پول جگہ لوگ بھی تانو پول جنگے پھر کبھی جب کوئی پولٹیکل ڈیویلپنٹ بڑھی ہوگی تو یہ لوگ پھر آپ کو یاد کر لیا کریں گے لیکن آپ کو نام رہنا نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں maybe you crave the power you've enjoyed all these years maybe that is the reason کہ آپ کو دورے پڑھتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور آدمی تھا کہ میں کئی وزیریاں پکتا آتے نہیں اور اب میں دیکھو یہ ٹرال دیجیل میڈیا کے بیٹ بکواس کر رہے ہوتے ہیں though i don't agree to that limitations ہونی چاہیے تنقید میں بھی limitations ہونی چاہیے but that is the country we live in یہ بہت ساری چیزیں شتر بے مہار ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو ریفائن کرنے والا ہے لیکن خیر افتاب اکبال صاحب کو کون کا call کر کے بھی پہلے دھمکی دیئے کہ دیکھو میرے پاس بھی calls ہیں یہ ہے وہ ہے اور آل دار سیکھ کے ساتھ یہ بھی انکشاف کر دیا کہ جب ہی چاہیے میں پیرا فان نہیں چک رہا imagine جنرل ریٹائرڈ کمر باجوا ساپ ایک سافیوں نے سا فان میں چکیے جیف فارمیسٹار کا وہ that's big that's huge in fact بھاران ریٹائرمنٹ کی زندگی اسی کا نام ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ کیجئے جس کا وزن ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اٹھا سکیں ایسی لئے میں کہنا کہ ہاتھ ہولا رکھیا کروں سب کو میں کہتا ہوں سافیوں کو بھی کہتا ہوں سرکاری افسران کو بھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں ہاتھ ہولا رکھیا کر اللہ کی ذات بہت بڑی ہے سو اس سے پہلے کہ آپ نشان بنیں آپ کو ایکزمپل بنایا جائے لوگوں کے سامنے اللہ کی ذات بہت بڑی ہے غرور اکر اس سے بچا کریں اللہ پاک عبرت کا نشان بناتا ہے جن لوگوں میں یہ سارے ٹریٹس ہوتے ہیں اینیویز میں تھوڑا سا میں نے صرف آپ کے سامنے رکھا ہے ورنہ کہانیاں تو آر بھی بہت ساری ہیں جو اس وی لاغ میں کھلنی چاہیے تیس ساری سنیریوں کو لے کر لیکن میں فاس فورڈ پہ آگے چلا جاتا ہوں ہمار ادھر صاحب ناظرین آپ کو پتہ ہے صاحب کا فاقی وزیر نوجوان لیڈر لاہور کے تحریک انصاف کے ان کے اوپر بھی وہ زندی الیکشن آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نیشن سیبلیز کے تحریک انصاف میں کونٹس کر رہی ہے ہمار ادھر صاحب نے بھی اپنے کاغذاتیں نام تدکی جمع کروایا تھے ماضی میں جس حلقے سے مار ادھر نے الیکشن لڑا تھا یہاں مہر واجد تھے وہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے تو جب ہمار ادھر اس حلقے میں آ گیا تو مہر واجد کو شفٹ کر دیا گیا شاہدرہ والے حلقے میں نیشنل اسمبلی کے اس سے ہمار اور یہ سارا تحریک انصاف تھی اس کو یہاں دھچکہ لگا تھا مہر واجد کے ذاتی طور کے اوپر اس حلقے میں ووٹ ہیں کافی سارے ارائنجوں کے بہت ووٹ ہیں اس حلقے میں مہر اشتیاق نونلی کے امینے بھی اس لیے بنتے تھے وہاں سے ارائن برادری کے بہت زیادہ ووٹ ہیں بہرحال حماد بھی ارائن لیکن وہ ارائن ارائن تھوڑے سے دسٹنس آیا تو اس میں نقصان ہوارا تحریک انصاف کو بٹی ون دن حماد ادھر اب بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں حماد ادھر کلکے کو لے کر مہر واجد ان کو وہاں سے اٹھایا ہے تحریک انصاف نے شہدرہ سے اور ان کو حماد ادھر کے نیچے صبحی سیٹ پر ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے ایک طرف حماد ادھر ہوں گے ارشاد ڈوکر والی سیٹ پر جو پہلے ہارے تھے ارشاد ڈوکر تحریک انصاف اس سیفر سیٹ کے اندھر ڈیویلپمنٹس زمدی الیکشن کے لئے کیا ہو رہی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ٹویٹ کیا تھا اس پہ کہ مہر اشتیاق صاحب صابقہ امین اے نولی کے وہ تو الیکشن پانٹسٹنی نہیں کر رہے انہوں نے اپنا بھتیجہ دے دیا زمدی الیکشن کے لئے اور مجھے بتایا گیا کہ بھتیجہ کا کینیڈیچر جو ہے جو سیاسی قد وہ شاید کانسلر لیول کے لیکن ان کو امین اے کے سیٹ کے اوپر کھڑا کر دی ہے اور وہ لڑیں گے الیکشن اس کے بعد آج کیا ہوگا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اورنگزی برکی جو تھے وہ اس سلکے پر احمد حضر کے زمدی الیکشن میں مدد مقابل الیکشن لڑ رہے تھے وہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ خبر آئی ہے کہ وہ نا اہل ہو گئے وہ الیکشن لڑی نہیں سکتے وہ کیوں ناہل ہو گئے یہ الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے ان کے کاغذاتے نامزد کی کیوں مسترد ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ بنی کہ جو تجویز کنندہ اور تاہید کنندہ ہوتے ہیں امیدواروں کی وہ ایک ان کے اپنے حلقے کا ہے ہی نہیں حلقے کیسے باہر کا ہے اور وہ تجویز کنندہ تاہید کنندہ ڈال دیا تھا اس وجہ سے ریٹرنگ آفیسر میں ان کے کاغذاتے نامزد کی مسترد کر دی ہیں بہرحال لگتا یہ ہے کہ ہمارید کی سیاست اوپر کی طرف جاری ہے اللہ پاک بڑا راضی ہے ہم کے اوپر ماجمی بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر اور جسارے لانگ ماج اور جو 25 مہی والے واقعات اس میں بھی ہمارید بڑے ہائیلائٹیڈ تھے بڑے نظر آتے رہے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ سامنے فرنٹ سے فائٹ کرتے نظر آئے so maybe that is the reason his voter is intact اور his voter is standing by him and brighter chances کہ یہ سیفیس ہلکہ ہوگا لاہور کا جس طرح پہلے گل باغ کا کہتے تھے تاریکین صاحب کی بڑا سیف ہلکہ ہے جہاں سے شفکر صاحب رڑتے تھے اب مجھے لگتا ہے کہ ہم آدھ ازر اور میہ اسلام اکبال اور مہرباجی جب بھی کٹھے ہو جائیں ایک پینل کے اندر تو it would be one of the سیفیسٹ کانسیٹنسیز آف لاہور بہرحال ڈیویلپنٹ بڑی تو باجوا صاحب ہی ہیں ہر طرف باجوا صاحب باجوا صاحب یہ ہو رہی بھی میں نے کہا جو گزارشات ہیں کچھ وہ آپ کے بھی کوش گزار کر دوں بس اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے اور دعاوں میں یاد رکھا کریں پاکستان کو دعاوں میں یاد رکھا کریں دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھا کریں بری دعا میں یاد رکھا اللہ حافظ